السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصلین امباد محتر مناصرین اس سے پہلے آپ نے فضول گوئی اور بلا وجہ میں باتیں کرنا اور بک بک کرتے رہنا ہر وقت بڑھ بڑھ آتے رہنا اس بارے میں دو ویڈیو کو سنا تھا تو آج میں اسی موضوع کے تحت ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں اور آج کے درس میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جو انسان جتنا زیادہ بڑھ بڑھ آئے گا جو انسان جتنا زیادہ بک بک کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا اللہ کی پناہ دیکھئے زیادہ بولنے سے انسان قابل نہیں ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ زیادہ ہم بولیں گے تو لوگ ہم کو قابل سمجھیں گے آپ ان سے کچھ پوچھیں گے نہیں کیا آ کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے ترمیسی کی یہ صحیح روایت ہے اور ابن عمر رسی اللہ تعالی عنہ راوی حدیثیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلامہ بغیر ذکر اللہ کہے لوگوں اے میری امت کے لوگوں اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں مت کیا کرو زیادہ بک بک مت کیا کرو کیوں اگر تم زیادہ باتیں کیا کروگے اور اللہ کا ذکر کم کروگے تو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا فَإِنَّ كَثَرَتَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبُ اس لیے کہ زیادہ بک بک کرنا زیادہ باتیں کرنا اللہ کے ذکر کے بغیر یہ دلوں کے سخت ہو جانے کا سبب ہے زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جب انسان کا دل سخت ہو جائے گا تو کیا ہوگا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے سن لیجئے وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَلَى الْقَلْبُ الْقَاسِي اور لوگوں میں اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوگا جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہوگا اللہ کی پناہ جی میرے دوستوں سنا آپ نے کہ زیادہ بات کرنا یہ کوئی فن نہیں ہے زیادہ بات کرنے سے انسان عقل مد نہیں کہلاتا ہے بلکہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور جس انسان کا دل سخت ہو جائے ایسے انسان کے اندر سے ہر طرح کا خیر اور بھلائی کا حصہ نکل جاتا ہے ایسے لوگوں کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں رہتی ہے لہٰذا اپنے دل کو اگر نرم رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر کریں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو تو کم بات کیا کریں جب بھی بات کریں تو اچھی بات کیا کریں ورنہ خاموش رہیں